امام حسن اسکریلی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وسیعت ہے اپنے چاہنے والوں کے نام بہت اچھا یہ بھی بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے جس طرح ہر امام زندگی کے آخری لمحے میں اپنے چاہنے والوں کے لیے بہترین وسیعتیں تعلیم دے کے گئے ہیں وہ وسیعت نامہ در حقیقت اس امام کا اس معصوم کا زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ایک شفیق باپ زندگی میں اپنے اولاد کو نصیحت کرتا ہے ہدایت کرتا ہے راہ حق نکاتا ہے لیکن زندگی کے آخر میں بھی ایک وسیعت نامہ لکھ کے چلا جاتا ہے وہ وسیعت نامہ در حقیقت اپنی اولاد کے لیے ایک آئینہ ہے حیات ہے زابطہ زندگی کے اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے سروری کائنات کا بھی وسیعت نامہ ہے مولای کائنات کا بھی وسیعت نامہ ہے اور اسی طرح حضرت امام حسن اسکری کا بھی ایک جامعہ اور کامل وسیعت نامہ ہے جو در حقیقت آئین زندگی ہے کس طرح ہمیں دنیا میں زندگی کرنی چاہیے کیسے ہمیں جو معاشرتی زندگی انفرادی زندگی سیاسی زندگی ہر زندگی کے لمحات اور شعبوں میں مولا نے ہمیں رہنمائی کی ہے یہ وسیعت نامہ جو ہے حضرت اللہ علیہ وسیعہ نے بحار الانوار میں اور جناب بحرین نے توحف العقول میں نقل کیا ہے اور اس عنوان سے نقل کیا ہے کہ یہ جامعہ ترین اور کامل ترین آئین زندگی ہے جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا آخرت کی کامیابیاں خوشبختیاں جنہوں پا لیں گے میں اس کا مطنع عربی آپ کی خیلن بیان کرتا ہوں صرف مختصر ترجمہ کے ساتھ ویسے تو یہ پورا پورا جنہوں ہو ایک ضابطہ حیات آئین زندگی بہت مفصل ہے مولا نے فرمایا میں اپنے تمام چاہنے والوں کو تقویٰ کی سفارش کرتا ہوں اس تھی کہ تقویٰ کے بغیر نہ پچھلے کامیاب ہوئے ہیں نہ آنے والی نسلیں کامیاب ہوگی تقویٰ وہ عظیم انسان کی سعادت اور کامیابی کی زمانت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان تمام واجبات کو بھی بجا لاتا ہے تمام گناہوں سے بھی اشتناب کرتا ہے اور متقین ہی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت اور سر بلندی ہے تو پہلی چیز تقویٰ علیہی ہے اور دوسری چیز مولانا نے ارشاد فرمایا والاجتہاد للہ زندگی در حقیقت خدا کی عبادت کے لیے ہے اور بندگی کے لیے ہے تو پوری زندگی کوشش کرتے رہو خدا کے راہ میں کام کرنے کے لیے دین کے استحکام کے لیے کام کرنے کے لیے اور خدا کی خوشنودی کو پانے کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دو یعنی یہ زندگی کا ہر لمحہ خدا کی رضا کے لیے گزرے تو ایک اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہو وصدق الحدیث وعدائلہ مانا یہ آج کل کی معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کی فقدان ہے جس کی ویسے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہے کہ ہمیشہ سچ کہا کرو صداقت پر تمہاری زندگی ہے تمہاری کردار میں صداقت ہو تمہاری گفتار میں زندگی میں اور زبان پر صداقت ہو جس کی زندگی سر آپا صداقت اور سچائی پر مبنی ہے وہ واقعا صادقین کے ساتھ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے جو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح صادقین نے انتہائی صداقت کے ساتھ انتہائی جو ہے سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے کسی کو نہ دھوکہ دیا ہے نہ کوئی غلط بیانی کی ہے تمہاری زندگی بھی ان کی طرح صداقت و سچائی کے ساتھ گزرے کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو کوئی جھوٹ بھی نہ بولے اور کسی کو دھوکہ بھی نہ دے تو لہٰذا دوسری چیز جو مولا نے ارشاد فرمایا وہ صدق الحدیث تمہارے گفتگو میں صداقت و سچائی ہونے چاہی ہے اور تیسری چیز مولا نے ارشاد فرمایا امانت کی پاس تاریخ کرو امین انسان بننے کی کوشش کرو امانت چاہے مادی ہو کسی نے کوئی چیز آپ کے پر رکھ لیا ہے اس کی حفاظت کرو وقت پر اس کو ادا کرو چاہے اس نے کوئی راز آپ کو بتا دیا ہے آپ کو اپنا امین سمجھ کر دوست سمجھ کر کوئی راز آپ کو بتا دیا ہے اس کی راز کی خیانت نہ کریں اس کی راز کی حفاظت کریں تو لہٰذا امانت داری اور امانت کی حفاظت وہ عظیم کامیابی کی سہادت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کی سفر بہت زیادہ ہے اور احادیث میں بھی مزید مولا نے شہد فرمایا وطول اس حجود اپنی زندگوں میں سجدی کو طول دیا کرو اس تھی کہ جب انسان سجدی میں ہوتا ہے تو انسان کی گناہوں کو بخشا جاتا ہے انسان کی ردبہ و درجہ بلند ہوتا ہے اور روایت میں آیا ہے جب انسان سجدے میں ہو تو اللہ اس کی دعاوں کو سن لیتا ہے خدا سے نہایت قریب ہو جاتا ہے امام صادق کا فرمان ہے منتحل عبادتی السجود بندگی کا میراج سجدہ ہے جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ بندگی کا میراج ہے خدا سے قریب ہوتا ہے اور خدا بندگی دعاوں کو سن لیتا ہے اپنی خاص انعیات اور الطاف نازل کرتا ہے لہٰذا مولا نے فرمایا سجدوں کو طول کیا کرو خصوصا ہر نماز کے بعد سجدے شکر کرو جب خدا کی طرف سے کوئی کامیابی ملے کوئی نعمت ملے اس نعمت کی شکرانے کے لیے وہ سجدے شکر آدھا کیا کرو اس کے بعد فرمایا وَصَلُّوا فِي أَشَائِرِهِمْ یہ بہت زیادہ اسلام کے اہم ترین تعلیمات میں سے ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو اجتماعی عبادت کے ساتھ عبادت کرنے کی ٹھیک ہے گھر میں تمہاری نماز ہوتی ہے لیکن وہ درجہ وہ ثواب وہ جو فضیلت ہے جو مسجد میں پڑھنے کا ہے وہ انسان کو نصیب نہیں ہوگی لہذا مولا نے فرمایا مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی کوشش کرو وَشَهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَجَبْ کسی مومن کی جو ہے نا وہ وفات ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو اور جا کے اہل خانہ جس کے ہاں وفات ہوئی ہے اس کو تسلیت پیش کرو تازیت پیش کرو اور اپنی ہمدردی کا اظہار کرو یہاں ایک سوال یہ بھی پیش آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو روایت کچھ الفاظ اہل سنت کے بارے میں بھی ہے یعنی ان کے جنازوں میں بھی جا کے شرکت کریں یعنی امام علیہ السلام نے اپنی چاہنے والوں کو اہل سنت کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کی دعوت دی ہے یہ آپ نے بہت ہی اچھا فرمایا ہے نہ تنہا جو ہے نا سفارش ہے بلکہ آل محمد کی زندگی میں انہوں خود امام صادق علیہ السلام نے یا خود امام صلی اللہ علیہ السلام نے اہل سنت کے ساتھ بڑے اچھے روابیت رکھتے تھے ان کے ساتھ آنا جانا ان کے ساتھ بیٹنا اور ان کو عزت دینا احترام دینا خود امام صادق کی بہت سارے شاگریت اہل سنت کے تھے خود ابو حنیفہ اہل سنت کی امام ہے لیکن امام کی شاگریت تھے انہوں نے بالک اہل سنت کی امام ہے امام صادق کے شاگریت تھے ان کے ساتھ استاد شاگریتی کا رشتہ تھا ان کے امام شاگریت تھے امام جو ہے نا ان کا جو ہے نا استاد ہے اس کے علاوہ چون اپنے چاہنے والوں کے لئے محمد صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے ہیں تمہارے ہم لوگ نمونہ ہے تم لوگ ان کے ساتھ اچھے روابط کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی کرو اور یہ لفظ آیا ہے کہ وہ اگر بیمار ہوتا ہے تو ان کی عیادت کرو اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازے میں شرکت کرو ان کی غم اور خوشی میں شریک ہو جاؤ یہ انسانیت کا طریقہ ہے اسلام آل محمد کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین حصہ ہے تو رب الاول جو ہے یہاں پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے امام خمین رحمت اللہ علیہ نے بارہ رب الاول سے سترہ تک اس کو ہفتے وحدت قرار دیا امام نے یہ جو ہفتے وحدت قرار دیا کوئی ابھی ایماء علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی حاصل کی ہے بلکل امام کی تعلیمات سے ہے بلکہ امام کی تعلیمات سے بڑھ کر قرآن کی آیت پر امام نے عمل کیا ہے قرآن جو ہے وحدت کو اور اتفاق کو اتحاد کو واجب قرار دیتا ہے ہر قسم کی افتراق اور پرکندگی کو حرام قرار دیتا ہے ایک طرف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظام کو سب نے مل کر اس کو آگے بڑھانا ہے قرآن کی نظام پر عمل کرنا ہے جو بھی دینی نظام ہے الہی نظام ہے اس کو سب نے مل کر اس کو تقویت دینا ہے جو بھی دینی نظام الہی نظام سرور کائنات کا لائے ہوئے دین کے خلاف جو مقالب طاقتیں ہیں آج کل یہودیت و سہنیت و دنیا کی بڑی طاقتیں اس قرآن کے خلاف پیغمبر کے خلاف بڑی سازشش کر رہے ہیں لہٰذا یہ دشمن اس وقت ناکام ہوگا جب ہم سب مل کر ان کے خلاف جہاد کرے ان کی سازشش کو ناکام کرے